اسلام علیکم پیارے بچوں میں سادیا یاور اردو کے نئے سبق کے ساتھ جی بچوں آج ہم جانیں گے سوالیا نشان اور ختمہ کی علامت کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سوالیا نشان کے بارے میں سوالیا نشان جیسے کہ اس کے نام سے ہی اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے یعنی سوال کرنا ہر سوالیا جملے کے اختتام پر سوالیا نشان لگایا جاتا ہے جب کسی جملے میں سوال پوچھا جائے تو جملے کے آخر میں سوالیا نشان یا سوالیا علامت لگائی جاتی ہے جیسے آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے وغیرہ پیارے بچوں یاد رکھئے کب کہاں کون کیوں کیسے الفاظ اگر کسی جملے میں استعمال ہو رہے ہوں تو وہ ان پانچ کاف والے الفاظ سے سوالیا جملہ بن جاتا ہے اور اب ختمہ کے بارے میں جانتے ہیں ختمہ جب ہی کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے ختمہ علامت ایک پورے یا مکمل جملے کے ختم ہونے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہے اور جملے کے اختتام پر ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے جیسے پرندے اڑ رہی ہیں بچے کھیل رہی ہیں وغیرہ پیارے بچوں آئیے ایک گیت سنتے ہیں میں ہوں سوال یا نشان ہر سوال کی پہچان میں ہوں سوال یا نشان ہر سوال کی پہچان ادورہ ہر بیان کیونکہ میں ہوں سوال یا نشان جملے کی میں ہوں شان ایک مکمل بیان جملے کی میں ہوں شان ایک مکمل بیان بیانیا جملے کی پہچان ہوں میں ختمہ ہوں میں بیانیا جملے کی پہچان ہوں میں گھر کا کام دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھئے اور سوال یا جملے کے آخر میں سوال یا نشان اور بیانیا جملہ یعنی مکمل جملے کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائیے یہ میری پینسل ہے بلڈی دودھ پیتی ہے علی کا بستہ کہاں ہے آپ کون ہیں امی کھانا پکاتی ہیں اس کا نام کیا ہے جی بچوں گھر کا کام اپنی نوٹ بک پر کیجئے اور مجھے میل کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ